میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پغرام میں کفار سے دوستی کے بارے میں جو کچھ قرآن عظیم ارشاد فرما رہا ہے اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا اور ہم نے آپ کے بتایا تھا کہ قرآن عظیم میں بے شمار مقامات پر بے شمار محاورت نرس کر رہا ہوں یعنی کئی مقامات پر اللہ تعالی نے کفار سے دوستی کو منع کیا ہے اور مفہوم دوستی میں کئی بار واضح کر چکا ہوں کہ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بہت زیادہ اٹھے بیٹھیں بہت زیادہ دل سے محبت کریں سامنے والے کو اپنا ہمراز بنا لیں اپنے ویک پوائنٹ اپنے راز بتانے میں کوئی شرمعار اور جھجگ محسوس نہ کریں تو یہ ہے دوستی اس آپ غور کریں گے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے عرف عام میں یا عام لیگوینج میں دوست کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ملے یہ میرے دوست ہیں یہ میرے دوست ہیں لیکن ہمارے ان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ نہیں ہوتا ہے تو وہ حقیقتاً آپ کے دوست نہیں ہیں بلکہ وہ ملاقاتی کہلائیں گے کہ ان سے آپ کی ملاقات ہے یا تھوڑی بہت جان پہچان رکھنے والے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جان پہچان والے ہیں حقیقتاً دوست نہیں ہیں تو دوست وہ ہوگا جس کے ساتھ آپ بہت زیادہ وقت گزارنا چاہیں اکثر اس کی صحبت میں رہیں اپنے دل کے راز اس کو بتائیں اور اس سے بہت زیادہ قلبی لحاظ سے محبت کریں یہ ہے دوستی اور اس کو اللہ تعالی منع فرما رہا ہے کہ اتنا کسی غیر مسلم کے ساتھ ربط نہ بڑھایا جائے کیونکہ اس کے لازم منفی اثرات مرتب ہوں گے اس کے کئی اثرات منفی اثرات مرتب ہو شکتے ہیں مثال کے طور پر اپنے مذہب اسلام کی پابندیاں بری لگنے لگیں گی اور جیسے کہ آج کل صورتحال ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے خود نواقف ہوتے ہیں تو لازم بات ہے اگر کوئی ہمارے سامنے اپنی ایک دلیل رکھتا ہے تو ہمارے پاس حقیقتاً قرآن و حدیث کی روشتی میں اس کو جواب دینے کے لیے کوئی مواد ذہن میں موجود نہیں ہوتا لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ون سائیڈڈ دلیل ہم پر اثر کر جائے اور ہمارا ذہن اس کو قبول کر لے اور یہ چیز اگر خدا نہ خواستہ مذہب کو تبدیل کرنے کی طرف مائل نہ کرے تو کم از کم اپنے مذہب کے بارے میں بے اتمنانی ہی پیدا کر دے اگر ایسا ہو گیا کہ اپنے مذہب کی تعلیمات یا قائد کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہوا تو پھر انسان کا ایمان خلل میں مبتلا ہو جاتا ہے خسارے میں پڑ جاتا ہے خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ اس قسم کے جاہل جو ہوتے ہیں پھر وہ مذہب اسلام چھوڑ ہی دیتے ہیں تو جو کلیمہ پڑھے اور اس کے بعد پھر اسلام سے باہر ہو جائے اسے مرتد کہتے ہیں اور یاد رکھیں کہ جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے اور مرتدین ہوں گے جو دین سے ارتداد کر کے پھر گئے ہیں تو یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے یہ وہ کفار ہوتے ہیں کفار کی وہ قسم ہے جو بدترین قسم ہے کہ اس نے پہلے اسلام کو دیکھا اور اس کے بعد پھر اسلام سے پھر گئی تو یاد رکھیں کہ اگر پوری کائنات پوری دنیا ایک ایک فرد اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں ہے کوئی مطلب فائدہ حاصل نہیں ہوتا اس کو نہ ذاتی اعتبار سے نہ صفاتی اعتبار سے بلکہ اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے ایسے اگر پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ماذا اللہ تعالیٰ کی توحید کا اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جاتا ہے تو اس سے ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر فرق نہیں پڑتا تو اس کے کیا نقصان وہ سب کو جہنم میں پھیک دے گا لہٰذا یاد رکھئے کہ اگر کوئی مذہب اسلام اختیار کیے ہوئے ہیں تو وہ کوئی اللہ پر احسان نہیں کر رہا ہے اور اگر وہ مذہب اسلام چھوڑ کر جاتا ہے تو ماذا اللہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے اگر اس کا فائدہ یا نقصان ہے تو وہ ہماری ہی ذات تک ہوگا کہ اگر ہم اسلام قبول کر کر رکھتے ہیں ہمیں فائدہ ہوگا اگر ہم اسلام کو چھوڑتے ہیں تو ہمیں ہی نقصان ہوگا اس لیے سوچنا چاہیے اور خصوصا جو سکولز میں کالیجز میں یونیورسٹیز میں غیر مسلمین سے بہت زیادہ دوستی رکھتے ہیں بلکہ بعد اوقات تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ ان کا کوئی مسلمان دوست نہیں ہوتا ہے ہیں مسلمان؟ مسلمان دوست نہیں ہوتا ہے جتنی بھی گیدرنگ ہے وہ سب کے سب غیر مسلمین کی ہے اور پھر مروتن آدمی کو بہت ساری رسومات میں بھی شریک ہونا پڑ جاتا ہے وہ بہت سارے ایکٹریٹیز میں حصہ لیتا ہے باقاعدہ کیونکہ اس کو محبت کا ثبوت دینا ہے اس کو دوستی کا ثبوت دینا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں اگر کوئی کسی غیر قوم کی مذہبی علامت اختیار کرے مذہبی علامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے تو دور سے دیکھنے والا یہی کہے کہ یہ فلاں ہیں مثال کے طور پر جسے سلیب گلے میں لٹکانا یہ کرسچنز کی مذہبی علامت ہے اب اگر کوئی مسلمان اس کو لٹکائے گا تو یاد رکھئے کہ یہ کفر ہے فقہہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ مذہبی یعنی کوئی مسلمان اگر کسی بھی غیر مسلم کی کوئی مذہبی علامت اختیار کرے گا ایک ہوتا ہے قومی علامت یاد رکھیں میں قومی علامت کی بات نہیں کر رہا ہوں مذہبی علامت کی جو ان کے مذہب کی ایک علامت ہوتی ہے اگر وہ کوئی مسلمان اختیار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور یہ بڑا سخت مسئلہ ہے اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہئے میں بارہ بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ زندگی بڑی مختصر سی ہے دس سال بیس سال تیس چالیس پچاس اس سے زیادہ آپ اور مزید نہیں جی سکیں گے کیونکہ عوصتا عمر اتنی ہی ہوتی ہے اس کے بعد اب یہ جتنے مزے کیے ہیں جتنے بھی بے پرواہیاں کی ہیں جتنا قرآن و حدیث کی بات کو سن کے اس کا مزاک اڑایا ہے جتنا ہم جیسے لوگ جو نصیحتیں کرنے والے ہیں یا کوئی مدتب بات سمجھاتے ہیں ان کو نظرانداز کیا گیا ہے یہ سب حقیقت پتا چلے گی مرنے کے بعد لیکن پھر فرق یہ ہوگا کہ لوگ دو طرح کی ہوتے ہیں کہ ایک ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں کسی کی بات کو نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں اور ایک ہیں اچھا قبول کر لیتے ہیں اور پھر زندگی میں اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو رہی تھی بعض ایسے ہیں جو قبول نہیں کرتے لیکن مرنے کے بعد وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں واقعی غلطی ہو گئی ان دونوں میں فرق ہے جو زندگی کے اندر اپنے غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور وہ اپنے عامال کی اصلاح کر کے اللہ تعالیٰ کا پیارہ بن جاتا ہے اور جو مرنے کے بعد پھر اعتراف کرے گا اس کا یہ اعتراف کرنا اس کے لئے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا اب تو سر سے پانی گزر چکا فرعون نے بھی مرتے وقت یہ کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لائیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان رد فرما دیا کہ جب اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا اور اس نے بلکل عین مرتے وقت جو غیوبات اللہ تعالیٰ لوگوں پر منکشف کر دیتا ہے ظاہر کر دیتا ہے کہ فرشتے اترتے ونظر آتے ہیں عذاب کے فرشتے ان کے ساتھ عذاب کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے اس کا ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے اس لئے تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہئے اور ان آیات پر غور کریں کہ اگر یہ مسئلہ اتنا ہی معمولی اور غیر اہم ہوتا تو اللہ تعالیٰ جا بجائے سے قرآن عظیم میں ذکر نہ فرماتا لہذا دوستی منع ہے باقی ہم نے یہ عرص کیا کہ اسلام یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ آپ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس سے مو ٹڑا کر کے بات کریں تکبر کے ساتھ اس سے ملیں وہ ہاتھ بڑھائے ہاتھ جھٹک دیں وہ سامنے سا ہے تو مو پھیر کے نکل جائیں ایسی بات نہیں ہے ہمارا مذہب مروت کا درست ضرور دیتا ہے آپ جیسے سکول میں پڑھتے ہیں کالیج میں ہیں یونیسٹری میں ہیں کسی آفس میں ہیں فیکٹری میں ہیں یا جیسے یو اے ای کی ریاستوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک روم میں آردس آدمی رہ رہے ہیں ان میں کچھ غیر مسلم بھی ہیں مسلمان بھی ہیں تو یہ ہمارا مذہب نہیں کہتا کہ آپ ان سے بالکل گفتگوی بھی نہ کریں مسکراء کے بات نہ کریں سلام کا جواب نہ دیں یہ نہیں ہے محبت دوستی ایک الگ چیز ہے اور ایک ظاہری برتاؤ الگ چیز ہے ہمارا مذہب ظاہری برتاؤ کا بالکل درست دیتا ہے آپ دعا سلام کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں آپ کھانا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اگر غیر مسلم گوشت پیش کرے گا تو وہ نہیں کھائیں گے کیونکہ ان کے ہاں زبیحہ کا تصور رہی ہے وہ مردار کا گوشت کھاتے ہیں ہم باقیدہ زباہ کر کے کھاتے ہیں تو گوشت وغیرہ کے معاملے میں احتیاط کی جائے گی باقی یہ کے چیزیں آپ ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں لیکن وہی دوستی اور گہرائی اور بہت زیادہ محبت کو غالب کرنا ان تمام چیزوں سے مذہب روکے گا تو اس سے آپ غور کریں کہ اگر غیر مسلم بھی ہماری یہ بات سنے گا تو وہ یہ کہہ گا کہ ہاں یہ کوئی جدہ کرنے والی باتیں نہیں ہیں بلکہ ٹھیک ہے ایک کچھ عقائد ہیں کچھ تعلیمات ہیں اس کی پروٹیکشن کے لئے اگر مذہب کسی کو یہ کہتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کلوز نہ ہوں کسی کے ساتھ تو ٹھیک ہے تو سب کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات یا اس کے عقائد کی پروٹیکشن کے لئے کوئی لاحامل اختیار کر لے ایسی دوسرا بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے جو کرنا چاہے باقی یہ کہ یہاں تک ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو اس کو مدد کی ضرورت ہے تو انسانیت کے ناتے اب اس کی مدد کر سکتے ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ بہت شدید قسم کا ہو گیا اس کو بلڈ کی ضرورت ہے اور کوئی مسلمان ازرائے ہمدردی اپنا خون اس کو دے دیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ ہمارا مذہب نفرت نہیں پھیلاتا ہمارا مذہب دوسروں کو بالکل اپنے سے دھکا دینے یا دور کرنے کی ترغیب نہیں دیتا ہے بلکہ اقائد اسلامیہ کی حفاظت اور اپنے مذہب اسلام سے وابستگی کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں درست دیتا ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے ان چیزوں میں کوئی فرق پیدا ہو اور اس کے لئے ایک قدم یہ بھی ہے کہ آپ بہت زیادہ کسی کے ساتھ دوستی اور مروت کا معاملہ نہ کریں لہٰذا آپ دیکھئے مزید آگے چلتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 51 ہے اللہ تعالی نے اس میں وحضت وار پر فرمایا کہ یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان وَالُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَا اَوْلِيَاءَا تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناو بَعْدُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْدُ ان میں سے باز باز کے دوست ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ اور جو تم میں سے پھر پھرے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ پھر تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ تو وہ انہی میں سے ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا ہے تو اس میں اظہار ناراضگی ہے جیسے ایک باپ کہ کوئی بیٹا ہو وہ باپ کے دشمنوں سے مل رہا ہو تو باپ غصے میں آکے کہہ دے جا تُو مجھ سے ہے ہی نہیں جا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں انہی کے ساتھ جا تُو مجھ سے نہیں ہے تو یہ کہنے کا یعنی یہاں پہ اظہار غزب مراد ہے کہ اگر کوئی ان سے دوستی رکھے گا اور دوستی کا وہی مفہوم ذہن میں رکھیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے گویا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ انہی میں سے ہے پھر تو اس میں دیکھیں واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناو نصارہ عیسائی حضرات کو کہتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تو یہ دیکھیں اب میں آپ کو تھوڑی سی بات مزید ارز کرتا ہوں ایک ہوتا ہے عوامی طبقہ جس کو بنیادی معلومات ہی نہیں ہوتی ہیں غیر مسلمین میں سنگڑوں ایسے ہیں جن کو خصوصا ہم باہر کے ملکوں میں رسل جاتے ہیں بعض اوقات کسی سے ملاقات ہوئی باتچیت کرنے کا موقع ملا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بعضوں کو تو یہ تک نہیں معلوم کہ کوئی مذہب بھی ہوتا ہے یعنی ایسے لوگ ہیں باہر کے ملکوں میں کہ انہوں نے اپنا تعلق مذہب سے بلکل چھوڑ دیا ہے نہ وہ یہود ہیں نہ نصارہ ہیں حالانکہ وہ گلے میں سلیب بھی ڈال کے رکھیں گے لیکن وہ عرشہ دراز ہو گئے چرچ جانا چھوڑ دیا تو ایک تو ہوتا ہے کہ ایک عوامی سطح ہوتی ہے جو بلکل بے پرواح سے ہوتے ہیں انہوں نے کوئی اس طرح کا معاملہ نہ علم ہوتا ہے نہ وہ مطلب اپنے دل میں کسی کے لئے بغض اور کینہ رکھتے ہیں تو یہ ایک الگ innocent people ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی نقصان نہیں ہے ان سے تھوڑا بہت رفت رکھنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب سیاسی لوگ ہوتے ہیں یا وہ خاص مطلب اس چیز کو جانتے ہیں کہ اسلام ایک الگ مذہب ہے ہمارا ایک الگ مذہب ہے اور وہ کسی لحاظ سے پھر دل میں مذہب اسلام کے بارے میں یا مسلمین کے بارے میں کوئی بغض رکھتے ہیں کوئی نفرت رکھتے ہیں تو ان سے تو پھر بہت زیادہ پیچھے ہٹنے کے ضرورات ہیں اور انہی کے بارے میں خاص طور پر ایک الام ہے کہ اے ایمان والو تم یہود اور نصاروں کو دوست نہ بناو وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں یعنی وہ لوگ جو واقعی مذہب اسلام سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں اور مذہب اسلام کو بھی جانتے ہیں اپنے مذہب کو جانتے ہیں اور پھر نفرت کر کے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں دوستی رکھتے ہیں اور مسلمان کو دوست نہیں بناتے ہیں تو ایسے لوگوں کے قریب نہ جائیں کیونکہ وہ اسلام دشمن ہے اور اگر کوئی اسلام دشمن ہوگا تو پھر وہ اپنی دشمنی کسی نہ کسی ذریعہ سے آپ کے اوپر بھی ظاہر کرے گا یا اپنا بغض نکالے گا اور آپ کو نقصان ہوگا تو اس کے لئے خاص طور پر یہ اشارت فرمایا اور اشارت فرمایا جو ان سے دوستی کرے تو بے شک وہ انہی میں سے ہے یہ اظہار غضب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس لئے سوچنا چاہیے کہ یہ دوستیاں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل مرنے کے بعد آپ کو برسوں رولائیں اور میدان معاشر میں شرمندگی اور اسوائی کا سبب بن جائے اس سے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں واضح کر دیا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ تو وہ انہی میں سے ہے تو یہ ایک اظہار غضب ہے اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بہت ہی پاورفل مطلب قطع نظر اللہ تعالیٰ کی ذات سے دنیا کے اندر کوئی پاورفل شخصیت ہو جس سے آپ کا تھوڑا بہت تعلق ہو اور پھر اس کو پتا چلے کہ آپ کسی اور کے ساتھ اس کے دشمن کے ساتھ اٹھرے بیٹھنے ہیں اور وہ غضب میں آ کر بولے کہ جاؤ پھر تم انہی میں سے ہو میرے تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ کو یقین ہو کہ یہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر یہ میری دشمنی پر اتر آیا تو پھر یہ میرے تو بیڑا غرق کر دے گا تو یقیناً آپ کو خوف محسوس ہوگا آپ ڈریں گے آپ گھبرائیں گے یہی خوف یہاں پہ محسوس ہونا چاہیے کہ ایک تعلق جو ظاہری تعلق ہے ایک مروت کا تعلق ہے میں بارہا عرص کر چکا ہوں یہ قائم رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہت گہرائی کے ساتھ ہم راز بنا لینا اپنے تمام تر راز اس کو بتانا اپنے ویک پرنس بتا دینا اس کے راز آپ تک پہنچ جانا اور بہت ہی گھل مل کر رہنا کہ راتیں گزار رہے ہیں کھاریں پی رہے ہیں ہس رہے ہیں اور بہت محبت دل میں محسوس کرنا یہ انتہائی خطرناک ہے اس سے ضرور آپ کو اشتناب کرنا ہوگا اِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِبِينَ بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا ہے تو اس لیے اس سے پہلے کہ دروازہ زندگی پر موت کا فرشتہ دستک دے کہ حضور چلیے اب آپ کا ٹائم آگیا اور پھر ہمیں توبہ کی توفیق بھی نہ مل سکے انسان کو چاہیے کہ اپنے آمال پر نگاہ رکھیں اور غلط آمال اگر اس کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں تو ایک دفعہ آپ کو انقلابی تبدیلی تو اپنے اندر لانی پڑے گی تھوڑا سا آپ کو بولڈ سٹیپس لینے پڑیں گے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر دیکھ لیجئے قبر کے اندر معاملہ لیدہ ہے پھر ایک میدانِ مہاشر ہے قبروزِ قیامت یہ تو ہر مسلمان یقیناً قرآن پر ایمان رکھے جان سکتا ہے کہ کفار کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے وہ سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں جائیں گے ہمارا رب قرآنِ عظیم میں یہی بیان فرما رہا ہے تو اب جن سے اگر آپ نے غیر مسلمین سے دوستی رکھی وہ میدانِ مہاشر میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ تو بے شک وہ انہی میں سے ہے ویسا نہ ہو کہ ہمیں بھی ان غیر مسلمین کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے ہم مسلمان ہیں لیکن کافروں کے ساتھ کھڑے ہوں تو جو خوف کا عالم اس وقت کفار کے ساتھ ہوگا یقیناً وہ ان سے دوستی رکھنے والا بھی محسوس کر رہا ہوگا اور بہت حسرت ہوگی پشتاوا ہوگا کیونکہ یہ جو ہم کہتے ہیں یہ دوستی کبھی ختم نہیں ہوگی ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور پرومیسز کرتے ہیں انشاءاللہ ہم جییں گے ساتھ مریں گے ساتھ اور اٹھیں گے بھی ساتھ یہ سب بھی ڈرامے بازیاں یہیں کی ہیں یہ فلم ڈراموں میں آپ دیکھتے رہتے ہیں یہ اگر آپ ظاہری طور پر بھی کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ بروزی قیامت معاملہ آپ کی میری مرضی اور توقع کے مطابق نہیں ہوگا اللہ تعالی ہماری مرضی کا تابع نہیں ہے کہ جو ہم چاہیں وہاں پر ہو وہ کرے گا بلکہ اللہ تعالی نے جو کچھ کرنا ہے اس میں سے بہت کچھ ہمیں قرآن عظیم میں بیان کر دیا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کروا دیا گیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ میدان معاشر میں اٹھیں گے تو کافر دوست نظر آئے گا تو آپ کہیں گے اوہ یار کہاں تھے تم آؤ گلے ملتے ہیں دونوں وہاں تم نفس نفسی کا عالم یہ ہوگا اور خوف کا عالم یہ ہوگا کہ اگر نظر بھی پڑ جائے گا تو آپ کانپیں گے اور گھبرا جائیں گے بلکہ آپ کو پہلی اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیوں تھا کیونکہ قبر کے اندر بہت سخت معاملات ہیں تو پھر میدان معاشر میں ساری جو دوستیاں وستیاں سب ختم ہو جائیں گی اور وہاں پہ بہت ہی پشتاوا انسان کے دامنگیر ہوگا تو اس لئے سمجھداری کا تقاضی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام عطا فرمایا ہے ایک مسلمان بنایا اس کے ذریعے اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی دنیا میں بھی اور پھر مرنے کے بعد قبر میں میدان معاشر میں عزت مزید ملے گی تو پھر اس کی قدر کریں اور اگر کسی سے آپ تعلق اس طرح آپ کا جیسے اسکول کالج وغیرہ میں ہے تو اس طرح کا اپنا اسلامی رویہ ظاہر کریں کہ وہ اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کی قریب آئے اللہ طرح سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنو ماں کوئی اور